بولیورڈ چتاروں کو تو کئی طرح کے ایوارڈ تو ملتے ہی رہتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی بولیورڈ سٹاس ہیں جن کا نام گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں درج ہو چکا ہے تو آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ان سٹاس کے بارے میں تو ویڈیو کو انتق ضرور دیکھئے گا شاید آپ کو کچھ ایسے سیلورٹیز کے ریکارڈ جان کر کافی حیرانی ہو اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں نمبر وان امیتاب بچن دراصل امیتاب بچن کو ان سنگرز کے ساتھ شی ہنمان چلیسے کے گانے کا یہ ایوارڈ ملا ہے ان نے سانہ سنگرز کے ساتھ ہنمان چلیسہ گیم گالے وہ بولیورڈ کے پہلے ایکٹر تھے اور اسی وجہ سے ان کا نام گنیز ورڈ ریکارڈ میں شامل ہو گیا ہے نمبر 2 شاروخ خان بولیورڈ کے کنگ خان شاروخ خان نے دوہزار تیرہ میں سب سے زیادہ کمائی کی تھی ان کی انومتی تھی دو سو بیس کروڑ روپے جس کے بعد ان کا نام گنیز ورڈ ریکارڈ میں شامل ہو گیا نمبر 3 کٹرینہ کیف شاروخ کی طرح سے دوہزار تیرہ میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والے بولیورڈ ایکٹرس تھی کٹرینہ کیف دوہزار تیرہ میں ان کی انومانت کمائی تھی سکسٹی 3.75 کروڑ روپیز اسی لیے ان کا نام بھی گنیز ورڈ ریکارڈ میں درش کیا گیا نمبر 4 اکشہ کمار اکشہ کمار کا نام گنیز ورڈ ریکارڈ میں اس لیے شامل ہوا ہے کیونکہ دراصل اپنی فلم سیلفی کے پروموشن کے دوران انہوں نے محض تین منٹ میں 184 سیلفیز کلک کر کی یہ ریکارڈ اپنے نام کر دیا تھا نمبر 5 ابشیق بچن بھلے ہی لوگ ابشیق کے کیریئر کو فلوپ مانتے ہوں لیکن ان کا نام بھی گنیز ورڈ ریکارڈ میں درش ہے دوہزار نو میں ان کی فلم ریلیز ہوئی تھی دلی سکس اور ان کی پروموشن کے لیے ابشیق نے محض 12 گھنٹوں میں 18 کلومیٹر کی دوری تیہ کی تھی انہوں نے محض 12 گھنٹوں میں الگ الگ شہر پہنچ کر اپنی فلم کا پروموشن کیا نمبر 6 سناکشی سنہا بولی وڈ کی دوگ ایکٹریس سناکشی سنہا کا نام بھی گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں درش ہے دراصل سناکشی ایک ایسے ایونٹ میں شامل ہوئی تھی جہاں 1325 لیڈی نے اپنے نیلز کو پالش کیا تا اس میں سناکشی سنہا بھی تھی کمار سانو کمار سانو کے گانے تو آج بھی لوگوں کے دل و دماغ میں چھائے ہوئے ہیں کمار سانو کا نام بھی گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں درش ہے انہوں نے 1993 میں ایک دن میں 28 سانگ ریکارڈ کیے تھے اور اس کے چلتے انہیں بھی یہ ایوارڈ ملا تھا نمبر 8 آشا بوسلے فیمر سنگر آشا بوسلے نے بھی اس خطاب کو اپنے نام کیا ہے انہوں نے 20 سے زیادہ بھاشاؤں میں تقریباً 11000 سے بھی زیادہ گانے گائے ہیں نمبر 9 للیتا پوار للیتا پوار نے محض 12 سال کی عمر میں بولی وڈ میں قدم رکھا تھا اور اپنے جیون کے 70 سال تک انہوں نے فلمی کیریئر میں 700 سے بھی زیادہ موویز میں کام کیا اور اسی وجہ سے ان کا نام بھی گنیز ورڈ ریکارڈ میں قائم ہے نمبر 10 اشوک کمار اشوک کمار اپنے سمیہ کے سب سے سپر ہٹ ایکٹرز میں سے ایک تھے اشوک کمار کا نام بھی گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں شامل ہے انہوں نے 63 ایئرز تک بولی وڈ میں کام کیا ان کے اس لمبے فلمی کیریئر کے چلتے ان کا نام بھی گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں درج ہے نمبر 11 کپور فیملی جی ہاں یہ ریکارڈ ایک فیملی کے نام سے بھی درج ہے فلموں میں سب سے زیادہ 24 ایکٹر اور ایکٹریس دینے والا کپور خاندان آج بھی اپنے ہنر کو لے کر پہچانا جاتا ہے اور یہ بھی ایک ورڈ ریکارڈ ہے جو ابھی تک کسی نے بھی نہیں دوڑا کپور خاندان کی فلموں کی جرنی ریدمی راج کپور سے شروع ہوئی تھی اور آج رنبیر کرینا کرشما سے چلتی آ رہی ہے نمبر 13 باہو بلی 2015 کی بلوک بسٹر فلم باہو بلی کی چرچہ تو ساری دنیا میں رہی لیکن یہ کئی ریکارڈز توڑنے میں بھی کامیاب رہی باہو بلی فلم کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے فلمی دنیا کے اتحاس میں سب سے بڑا پوسٹر بنایا گیا جو پچاس ہزار اسکوائر فیڈز میں بھی زیادہ بڑا تھا اور اسی کے چلتے اس پوسٹر کا نام بیگینیز ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہو گیا تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ان میں سے کس کا اوارڈ آپ کو سب سے زیادہ انٹریسٹنگ لگا ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا